اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہین عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں اس 24 انٹو سیون جو آپ تک پہنچائے سچی خبریں آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ اس اوٹوپل منڈل علماز پیٹ کی گاؤں کے مجید کے سامنے پورا گڑے کھو دیئے بہت بہت تین چار روز کے اندر اس کے بیسی میں ٹوٹ جائیں گے آپ مسلمانہ پورے اچھا آرام سے سو جائیے پورے مجیدہ آئیسی سو جاتی دنیا پورے اسے دھو جاتے تھے اپنے مجیدہ پڑھنے کو اس سے نماز پڑھنے کو اس سے مجیدہ بھی نہیں ملیں گے بارہ سو اکر زمین میں سے لاشتیو کم از کم ایک اکر زمین تھی یہ ایک اکر بھی زمین بھی چلے جاری اب آرام سے سو کے دنیا میں اچھا انجائی کر لیے یہ مجید کے حالات پورے اسے ہو جا رہے ہیں کوئی پکڑانے والا نہیں ہے پورے بڑے گھڑے پگلنگ سے کھوٹ کے انشاءاللہ ضرل سے ضرل یہ کام شروع ہو جانے والا ہے کچھ کرنا ہے تو کر سکو بھائی میرے مسلمان و بھائیو آخر ابھی تو بھی جگو پورے مجیدہ اسی چلے آرہے مجیدہ کے جگے نہیں ہتیں گی انشاءاللہ اپنے کو مسلمان کو دفن کرنے کے لیے جگے بھی نہیں ملتی پورے خبزے میں ہو کے یہ پنچات بڑیاں بن جارا ختم ہو جاتا انشاءاللہ ضرل سے ضرل کوئی بھی آؤ اس کے بارے میں دیکھو نہیں بولتو پورے مجیدہ اسی تباہ ہو جائیں گے شہید ہو جائیں گے پورے ختم ہوا تھا انشاءاللہ ضرل سے ضرل آکے دیکھو پورے ایک دو تین چار پانچ چھ سایت آٹ نو گڑے کھو دے گیا ہے یہ بنیاد کا کام بھی شروع ہو جا رہا پورا یہ منڈل کیا بنتا نہیں گرام پنچات بنتی نہیں معلوم پورا ختم ہوتا ہے انشاءاللہ سوپ مسلمان سے گزارش ہے آئیے یہاں راستہ روکو کچھ کریں گے نہیں بولتو چلے آ دیے خاطر الحمدللہ آج تلگانہ ریاست کے وزیر داخلہ الہاج محمد محمد علی صاحب سے ایک دیلیگیشن کی شکل میں ہمارے زہور حسین صاحب شوکت صاحب اور فارغ الدین صاحب اور دیگر تیار سکائیڈن کی جانب سے آج ہم نے وزیر داخلہ سے بلاخت کی اور جو ویڈیو وائر اولارا الماسکر کا مصدر کا اس کے لئے ہم نے نمائم دیکھی کی موم مینسٹر صاحب نے وہ سختی سے اس کا ایکشن لیتے ہوئے تمام ریوینیو ڈیپارٹمنٹ کو اور پولیس ڈیپارٹمنٹ کو سختی سے ہدایتی اور کیس درج کرنے کے لئے کہا اور میں آپ کو یہ بتا دوں وزیر داخلہ محمد محمد علی صاحب کے کہنے پر ان کی خاص طور پر توجہ دینے پر وہ جو گڑے کھدے گئے تھے بنیاد کے طور پر اس کو بھی افیل کر دیا گیا الحمدللہ وہ وغجاد آج سے نہیں بلکہ سکتر سالوں سے وہ وغجاد آدھ ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں تک بھی وہ وغجاد آدھ رہے گی اور میں شہریان حیدر آباد رنگر اڈیزی لے کے اور چھوٹ اپل کے تمام لوگوں سے اس بات کی خواہش کروں گا کہ تلنگانہ راستہ سنجیتی کی حکومت ایک سیکولر حکومت ہے اور ریاست کے وزیر اعلی کلمہ کردلہ چندر شکر آہ ساتھ بھی ایک سیکولر خواہد ہے وہ نہیں چاہتے کہ وغجاد آدھ کا کوئی بھی میسیوز ہو اور ناجائز کوئی چاہے وہ گورنمنٹ کا ادارہ ہو چاہے اور کوئی پرائیویٹ انکروچرز ہو یا لینڈ گرائبرز ہو ان پر سختی سے ایکشل لینے کے لیے کہا ہے اور میں امید دلاتا ہوں ہمارے شہریان حیدر آباد اور تلنگانہ کی عوام کو وہاں پر کوئی علماء سپیٹ پر کوئی ریوینی آفیس نہیں بنے گا انشاءاللہ ہوم مینسٹر صاحب نے بہت ہی سختی کے ساتھ جستجو لیتے ہوئے آج وہ تمام جو بے بنیاد لوگ انزامات لگا کر بے بنیاد طریقے سے اس کو خفزہ کرنا چاہ رہے تھے انشاءاللہ وہ خفزہ بھی نہیں ہوگا میں عوام سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ایسے باتوں پر توجہ نہ دیں کیونکہ تلنگانہ راشتے سمیتی ایک سیکولر جماعت ہے جو اقلیتوں کے دوست چیف ریسر کلوہ کنٹلا شدر شکران صاحب ہے جنہوں نے بڑے پہمانے پر اقلیتوں کی ترخی کی آپ خود جانتے ہیں ہمارے وزیر اعلی کلوہ کنٹلا شدر شکران صاحب نے محمود علی صاحب کی خصوصی جستجو پر جیو نمبر 15 بھی جاری کیا تھا آج جتنے وقع بھی جائدادیں ہیں وہ آٹو لاکھ سسٹم آ چکا ہے اتنے بھی سالوں سے کوئی خوابیز ہو وہ ٹرانسپر بھی نہیں ہوگی دوسرے کے نام پر بھی رئیسٹی نہیں ہوگی انشاءاللہ ہم نے آٹھ پروپورٹیوں کو پوزیشن میں بھی لیا ہے جو ایک زہیر آباد ستوار میں بھی نو سو اکر جائداد ہے اس کو بھی ہم نے لیا انشاءاللہ تمام خوابیزین آج گھبرا چکے ہیں تلنگانہ راشتی سمکتی کی حکومت پر اور انشاءاللہ تمام کو آٹو لاکھ کر دیا گیا ہے ایک رجسٹری بھی ایک ٹرانسپر بھی نہیں ہوگی کسی کے نام پر تبدیل بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ تمام جائدادوں کو یا تو واپس لیا جائے گا یا پھر انشاءاللہ ان کو وقت کا قرائدار بنا کر انہیں رکھا جائے گا میں عوام سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ بے بنیاد دلچامات پر مت آپ گھبرائیے آپ آ کر وقبوٹ سے نمائندگی کیجئے انشاءاللہ وقبوٹ نہیں بلکہ ہماری ریاست کے اخلیتی منسٹر یا وزیر داخلہ یا خود چیف منسٹر صاحب آج سے نہیں آج سے دراز سے وہ ایک زیادادوں کے تحفظ کے لئے کام کیا ہے اس انشاءاللہ رحمت اللہ علیہ کے لئے بھی چیف منسٹر صاحب نے آج سے گیارہ سال پہلے بھی اس بار رسٹے لئے تھے تو میں عوام سے یہی گزارش کروں گا آپ کوئی بات